موسیقی ساتھ بات کریں گے کہ آئینی ترمیم کے معاملے پر ابہام ختم ہونے لگے ہیں ووٹ کیسے پورے کیے جائیں گے اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے ساتھ بات کریں گے کہ سعودی پاک تعلقات جو ہیں ان میں اچانک سے گرم جوشی چیف آف جرنل سٹاف کی وفت کے ہمراہ سعودی عرب میں دو طرفہ دیفنس انڈسٹرل فورم کے اجلاس میں شرکت جبکہ سعودی وفت کا دورہ پاکستان مواقع اب پاکستان کے دروازے پر دست تک دے رہے ہیں اس حالے صورتحال پر بات کرتے ہیں مرزاد موجود ہیں روزامہ دن کے ایڈیٹر اور دن ٹی وی کے بیورو چیف امتاز بھٹی صاحب بڑی صاحب پندرہ اکتوبر پی ٹی آئی کا ڈی چوک میں احتجاج وزیر دفاع کی جانب سے سخت وارننگ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے جبکہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی اس حوالے سے ایک لڑائی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے دوسری طرف ڈیل کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چال رہا ہے دیکھیں اس وقت بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے ایک طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی نکال دے رکھی ہے پندرہ اکتوبر کی ڈی چوک میں ایسیو ہو رہی ہوگی اور پی ٹی آئی کے اندر اس کے اوپر کلٹ فائٹنگ شروع ہو گئی ان فائٹنگ شروع ہو گئی کلٹ جو ہے وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گیا ہے اور جو سینئر لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے ان کی کہ نہیں ہونا چاہیے اور ڈیٹ جو ہے تبدیل ہونی چاہیے ایسیو کے موقع کے اوپر ایسی سوٹیال اس کو خوب گالیاں جو ہے وہ پڑھ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور یہ جو دوسرا گروپ ہے وہ لیڈ کر رہا ہے جی کہ نہیں جی ہونا چاہیے امران خان کی بکاہ کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ پتہ نہیں جیل میں کیا ہو گیا ہے اور اس کی حالات ٹھیک نہیں ہیں وہاں پہ پتہ نہیں اس کو کوئی کبھی کہتے ہیں تشدد کا نشانہ بنایا ہے تو حالانکہ گھنڈاپور نے بھری میٹنگ میں کہا کہ میرا رابطہ ہوا ہے اور جیل کے اندر اور وہ ٹھیک ہیں مگر گھنڈاپور کو پھر وہاں پہ جو رگیدہ گیا وہ آپ بات چھوڑ دیں اچھا میں نے بھی جیل ذرائے سے یہ کل پتہ کر کے خبر دی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے البتہ وہ جو پہلا مزہ تھا وہ ابھی اس کا کچھ دن کے لیے ختم ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایسیو کی وجہ سے ہے اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے خبر بھی ہم نے ہی دی تھی تو آپ دیکھیں پندرہ اکتوبر جو پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ کا اعلان ہے اس کے اوپر وزیر دفاع نے ایک سنگین سخت قسم کی وارننگ جاری کر دی اور کہا جی کہ آنی آتوں سے نبٹا جائے گا بالکل ریاست حرکت میں آئے گی اور ان کو احتیاج کی اجازت نہیں یہ وفاقی حکومت جو ہے وہ ان کے خلاف ایکشن لے گی برپور اب وہ ہوگا کیا دیکھیں اگر یہ اس کے اوپر قائم رہتے ہیں تو پھر ہاؤس اریسٹ ہوں گے پھر گھروں کے اندر جو ہے وہ نظر بندی ہوگی پھر یہ ہوگا کہ جو جس جگہ پہ ہے اس کو وہیں پہ پابند کر دیا جائے گا اور پورے طریقے سے کر دیا جائے گا اب رہ گئی بات کہ جی ان کے اندر جو چال رہی ہے ان فائٹنگ اس کا کیا بنے گا دیکھیں ایک کلٹ ہے ایک کلٹ یا جو گینگ ہوتے ہیں وہ جب ایک سٹن سٹیج کی اوپر پہنچتے ہیں تو پھر ان کے اندر ان فائٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے اب یہ جو ہے ان میں سے آدھے کہہ رہا ہے جی کہ نہیں ہونا چاہیے اتیاج پندرہ اکتوبر کو بعد کی ریٹ دینی چاہیے آدھے کہہ رہا ہے نہیں دو اور ڈائی ہے اور عمران خان کو بچانا ہے ورنہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو جائے گا وہ کہہ رہا ہے وہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے یہ جو آپ کہہ لیں کہ وہ کے پی کے کے ان کے وزریا لائک رہے ہوئے ہیں خالد ایک شباز گل سات آٹھ اس طرح کے لوگ ہیں مراز سعید وہ مندرہ آپ پہ تو نہیں ہیں مگر سوشل میڈیا کے در یہ کانٹیکٹ کے اندر ہیں اور یہ پنجاب کے چار سے لیڈر ہیں یہ انہوں نے اُدھم مچا رکھا ہے کہ بھئی آپ نہیں تو کبھی نہیں اور یہ ایک فائنل جو ہے وہ موقع ہے اب یہ سائل سوٹیال کے اندر جو تھوڑی ان کی بہتر لیڈرشپ ہے سمجھدار ہے اسد کیسر وغیرہ اور علی محمد وغیرہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آگے پوسٹ پونٹ کر دیں اس موقع کے اوپر نہ کریں اس کی جو پبلک کے اندر ہے وہ بھی ہمیں نقصان ہوگا یعنی لوگ کہیں گے یار ایک ایونٹ ہو رہا ہے اور انہوں نے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے ایک طرف یہ چال رہا ہے دوسری طرف کیا چال رہا ہے جی کہ آمن امیر صاحب جو ہے وہ ٹی وی پہ نمکدار ہوتے ہیں کسی پروگرام کے اندر مہر بخاری کے پروگرام میں بھی انہوں نے کہا وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ عمران خان جب چاہے گا وہ جیل کا دروازہ کھول کے باہر آ جائے گا مگر اس کے لئے شرط یہ رکھی گئی ہے کہ باہر لینڈ کرنا اپنے پاکستان کے اندر لینڈ نہیں کرنا گو کہ عمران خان کو آفر ہے کہ اس کو نکال دیا جائے باہر مگر وہ پاکستان کے اندر نہ رہے اور باہر چلا جائے یہ آمن امیر صاحب کہتے ہیں جی کہ عمران خان انکار کر رہے دوسری طرف سے آئیں آئیں ایک طرف جو عمران کی سیمپتی رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ خبر پھیلا رہے ہیں ایک اور تھیوری جو مارکیٹ میں اس وقت بڑی انہیں وہ یہ ہے کہ جی ایسیو کے بعد بشرا بی بی کی زمانت ہو جائے گی یہ انہوں نے خود بھی پہلے رولہ ڈالا کہ ہونے والی ہے ہونے والی ہے مر وہ پھر نہیں ہوئی کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جائشہ کو بیمار ہو گئے وہ دستیاب نہیں تھے اس کی ہیرنگ کے لیے کہا یہ جا رہا ہے تھیوری دوسری یہ ہے کہ جناب یہ باہر آجائے گی بشرا بی بی کی زمانت ہو جائے گی اور بنی گالا کو سبجل ڈکریئر کیا جائے گا امران خان کو وہاں شیفٹ کر دیا جائے گا مگر یہ سارا کچھ آئینی ترمیم اور یہ منظور ہونے کے بعد ہوگا یہ جو آپ کہہ لیں کہ ایسیو کا علاقہ سے اس کے بعد ایک تیسری تھیوری بھی ہے جو ذرا ڈیفرنٹ ہے وہ تیسری تھیوری یہ ہے کہ یہ آئینی ترمیم جب منظور ہو جائے گی پاس ہو جائے گی تو اس کے بعد امران خان کو فیض امید کے ساتھ جو ہے وہ کر دیا جائے گا اٹیچ اور یہ اس چپٹر کو ہمیشہ کے لیے کلوز کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس میں ایک جو خبر ہم نے پہلے بریک کی تھی کہ پی ٹی آئی امران خان کیوں زور لگا رہے ہیں جیل سے میں سے ہی بھیجتے ہیں جناب نہیں ہونے دیرنی ہے آئینی ترمیم تو اس کی وجہ وہ آرمی ایکٹ ہے جس کو کانسٹویشن کے اندر لائے جا رہا ہے اور اگر یہ آ جاتا ہے تو پھر جو آرمی کورٹ کے اندر ڈیسیزن ہوں گے وہ کانسٹویشنل اس کو جائیں گے یہ جو ان کا یہ جو سیاسی کیس ہے یہ بھی اس کانسٹویشنل بینچ یا کورٹ کو جائے گا کل ہم نے یہ خبر دی تھی کہ مولانا کہہ رہا ہے کہ کورٹ نہیں بنانی دو چیف جسس نہیں ہو سکتے بینچ بنانا ہے آج وہ کامران مرسا نے اس کو ٹی وی پہ بھی کہہ دیا ہے تو دیکھیں اب یہ تین تیوریز ہیں پہلی کے اوپر آ جائیں کہ جو آمر میر صاحب کہہ رہا ہے کہ باہر جانے دیں جو چھوڑنے والے ہیں ان کا دماغ خراب ہے کہ باہر جا کے یہاں بیٹھ کے جب یہ فساد اور دنگا برپا کرتا تھا اور انٹرنیشنل کمیونیٹی کو انگیج کرتا تھا باہر بیٹھ کے نہیں کرے گا تو ڈیل اگر آفر کرنی ہے ان کو تو یا پاکستان رکھنے میں اس کو فائدہ ہے یا باہر اور اگر پاکستان رکھنا ہے تو وہ ظاہری بادہ جل سے جلوس کرے گا ہر پانچ ازار دا بندہ لے گا کدی ادھر پھیر ہے کدی ادھر پھیر ہے کہ بھائی اس نے انارکی پھیلانی پھیلانی ہے اور سٹیبلیٹی نہیں آنے دینی اب کیونکہ اس کا بنا دی مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کو گرائے جائے مجھے حکومت دی جائے کیونکہ میں الیکشن جی چکا ہوں یہ وہ مطالبہ ہے جس کے اوپر دراصل اس وقت میچ پڑا ہوا ہے کہ حکومت مجھے دی جائے اس کے نیچے نہیں کچھ ماننا تو وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ سسٹم ایک دفعہ گر جائے کلیپس کر جائے موجودہ حکومت بھی جاتی رہے موجودہ حکومت جانے کے دو صورتحال ہیں ایک یہ کہ اس کے اوپر سے اسٹیبلیشمنٹ اپنا ہاتھ اٹھا لے اور یہ گر جائے اور پھر اس کے بعد اسٹیبلیشمنٹ کو نیا سیٹ اپ بنائے اور اس میں پھر سب کے ساتھ بات چیت کی جائے دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اندر کو بغاوت ہو جائے اور پی ایم ایل این کے اپنے لوگ آگے پیچھے ہو جائیں اور پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے چھوڑ دے اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ الائنمنٹ بنا کے گورنمنٹ بنانے کی کوشش کرے فیل وقت یہ دونوں صورتیں نظر نہیں آتی یہ جو کہا جا رہا ہے یہ بلاول بڑے گھوم پھر رہے ہیں اور وہ سارا کچھ تو وہ جو چلے گئے ہیں ان کے ساتھ ان کی بارے تھی اب وہ بارے نہیں ہیں اب رہ گئی جی آخری بات کہ کیسے کہ ڈیل پہلی بات تو یہ کہ ابھی تک اس کو کوئی ڈیل آفر نہیں ہوئی اور یہ جو پابندی ہے اس کے اوپر وہ لگی ہے صرف جو جس طرح کی سٹیٹمنٹس وہ دے رہا تھا وہ ایسیو کے علاقے میں اس کو بالکل یعنی کہ اس کا کیا پتہ کہ سبو اٹھ کے رپورٹوں کہہ دے ایسیو کا علاقے میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو پاکستان آرہے آئیں آئیں نا آپ انپریڈکٹیبل ہے آدمی انپریڈکٹیبل بندہ جو ہے وہ اس سے تو کچھ بھی بائید نہیں کہ وہ یہاں سے بیٹھ کے جو ہے وہ رشین کے عادت سے اپیل کر دے کہ جناب آپ ادھر آئیں نا اچھا پھر یہ ہے کہ امریکل مسلسل کنسن جاری کر رہے ہیں جی ان کے جو کانگرس کارٹس ہے پاکستان کی کے حوالے سے اس نے کہا ہے جی کہ اس کی سیت کے حوالے سے ہمیں بڑے خدشات ہیں اور اڈیالہ سے پتہ کر کے بتایا جائے کہ وہ اس وقت کے سالت میں ہیں اور یہ افواج چونکہ پی ٹی آئی پھیلا رہی سوشل میڈیا کے بڑے زور و شور سے کہ پتہ نہیں تشدد ہو گیا اس کے ساتھ چپیڑے پڑ گئی ہیں یہ ہو گیا اچھا بطلب میں احران ہوتا ہوں یار اس کو چپیڑے مارنے کی کیا ضرورت ہے جیل کے اندر اس کو چپیڑے مارنے کی ضرورت کیا ہے یا اس کے یہ ساری کہانیاں ہیں جسٹ ایک ایونٹ کو سموثلی گو تھو کرانے کے لیے اس کو ایک سائیڈ پہ لگایا گیا ورنہ اس نے ترہ ترہ کی اس گورنمنٹ کے والے سے اس فوج کے والے سے جو باتیں کرنی تھی وہ سب کو پتہ ہیں اب رہ گئی بات کہ جی آمن میر صاحب کے کلیم جو ہے وہ میں نے اس کے پر آپ کو بریف کر دیا دوسری جو بوشا بی بی کی زمانت کے والے سے خبر ہے کہ جناب یہ زمانت ہو جائے گی اور بنی گالا کو سب جیل قرار دے دیئے گا یہ عملی طور پر possible نہیں ہے اگر آپ یہ کرتے ہیں اس کو بنی گالا بنی گالا شفٹ کرتے ہیں تو کیا آپ ایک برگیڈ وہاں پہ لگائیں گے لوگ یہ جو بچے ہیں جن کو اس نے خراب کر رکھا یہ جو سارے سارے بنی گالا گیڈ کے باہر پہنچ جائیں گے پھر پانچ ہزار بندہ باہرے کٹا ہو سکتا ہے جو کہ اب یہ پورا زور لگا کہ چونکہ وہ اندر ہے نہیں کٹا کر پا رہے کے پی کے علاوہ تو پھر وہاں پہ کٹا کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں باہر وہ خود ہی پہنچ جائیں گے وہاں پہ جو قسمت کے مارے ہوئے ہیں تو یہ ساری صورتحال جو ہے مجھے ان میں سے کوئی بھی بات درست نہیں لگتی نہ اس کو کوئی مارنے والی نہ بیماری والی یہ تو میں آپ کو تصدیق کر کے بتا رہا ہوں جیل ذرائے سے سیکنڈلی ڈیل والی خبر بھی درست نہیں لگتی تھرڈلی اس کے بنی گالا آنے کی خبر بھی درست نہیں یہ جو خبر پھیلائی جاری ہے یہ بھی درست نہیں ہے تا وقت ہے کہ وہ نو مئی کے اوپر معافی نہیں مانگ لیتا اس وقت تک اس کا کوئی بھی ریسکیو جو ہے عدالتی ہو یا دوسرا جیسا وہ سکسیسفل نہیں ہو سکتا یہ آپ اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں نیچے دست بھی کروالیں موجی شکر کروانے ہیں تو اس کو چار چانس ملے تھے اس پر کسی الگ روز یہ بڑا لمبا ہو جائے گا چار سنیری مواقع عمران خان کے آتھ میں آئے تھے جو اس نے گھوائے اس کے اوپر ہم ایک دن الگ بات کریں گے کہ کب کب جو ہے وہ اس کے پاس اپرچونٹی آئی اور اس نے دھکا مار کے پار بھیجی دوسری طرف بھیجی اور اس کے بعد پھر کس طرح سے سوٹے علاقے ڈیویلپ ہوئی کہ یہ سیٹ اپ جو موجودہ ہے لانچ کرنا پڑا مگر اب تک کی خبروں کے حوالے سے جو مذری اس کی بنائی جا رہی ہے وہ صرف کارکون کو جوش دلانے کی جا رہی ہے بینیں اس کی وہاں پہ پہ پہنچ چکی ہیں اڈیالا میں اور اڈیالا میں دونوں بینوں بینیں جو ہیں پہنچ چکی ہیں اب لوگ اس کو بھی لنک کرتے ہیں جی کہ بشرا کی مذری کام ہوگی چونکہ بینیں جو اصل گڑ بڑ کر رہی تھی علیمہ خان وہ اندر پہنچ گئی ہیں مجھے پھر بھی نہیں لگتا جی کہ اس وقت میں نے بلکہ اس بندے سے سوال کیا کہ آپ جو جو دوری پیش کر رہے ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جناب وہ اس کے اوپر ڈیل کر لے گا کہ بشرا کی رہائے اس نے کہا وہ کر لے گا وہ کیوں میں نے کہا جانا چاہے گا بنی گالا تو اس نے کہا جی وہ کر لے گا وہ چاہتا ہے میری بیوی کو ہر صورت باہر ہونا چاہیے مجھے بے شک اندر رکھے تو وہ بیوی کی خاطر یہ بھی کروانی دے لے گا کہ خود اپنی پرسیپشن جو ہے اس کو نقصان پہنچا ہے اور بنی گالا چلے جائے میں نے کہا یہ پوسیبل نہیں پھر عمران کو آپ نے پورا سٹڈی نہیں کیا وہ سارے مارجند تاں بھی انہوں کوئی پرواہ نہیں آئی وہ دیکھتا کارکنوں کو لڑائی جا رہا ہے سڑکوں کے اوپر مار کھا رہے ہیں انسو گیس ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ان کی نو مئی سے آنور ایک سوٹیال شروع ہوئی جس میں ان کو تکلیف کا سامنا ہے مگر اس کو کیا پرواہ ہے سعودی وفد کی پاکستان میں آمد بزنسمن سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں جبکہ چیف آف جنرل سٹاف وہ بھی وفد کی ہمراہ سعودی عرب کا دورہ کریں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سب مواقعوں سے پاکستان فائدہ اٹھا پائے گا دیکھیں یہ جو انٹرنیشنل سوٹیال ہے تبدیل ہوتی بین القومی سوٹیال ہے امریکہ کے اندرے کالیکشن چل رہا ہے ایران جو اسرائیل ہے وہ کانفلکٹ چل رہا ہے بڑا شدت اختیار کر گیا ہوا ہے اب اس میں ایک نئے سرے سے نائن الیون کے بعد پہلی دفعہ پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ بڑھ گئی ہے اور بالخصوص پاکستان کا یہ جو ٹرائبل ایریا ہے ٹرائبل ایریا تو اب نہیں رہا وہ سیٹل ایریا ہو گیا ہے آوان بارڈر کے ساتھ اور بلچستان کا ایریا ہے یہ فوکس کے اندر ہے انٹرنیشنل طاقتوں کی اور اب پاکستان کے لیے جہاں مواقع ہیں وہاں پہ چیلنج بھی ہے کہ اپنی تیریٹری کا دفاع کیسے کرنا ہے جو جو یہ سوٹیال آگے چلے گی بڑے گی ساتھ ساتھ ایکسرلیٹ ہوتی جائے گی یہ جو دہشتگردی ہے جن کو آپ ایک طاقت کو انکار کریں گے یعنی کہ دو گروپ ہیں اس وقت تو دونوں میں سے جس کو آپ انکار کریں گے وہ آپ کو یہ پروکسیز کے ذریعے ہینڈل کرنے کی اور سبق سکھانے کی کوشش کر سکتا ہے اور کر رہے ہیں اچھا جیسے کہ چائنا کے جو مفادات ہیں انٹرسٹ ہیں ان کو یہاں پہ سٹرائک کیا جا رہا ہے بی ایل اے کے تھروں اور ٹی ٹی بی کے تھروں اسی طرح جو پاکستان کی اس وقت سورتیال ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم نے کہاں سے کوئی مطلب مال پڑھنی آوے نا کوئی کاروبار ہو کوئی صورتیال چلے آگے تو اس میں پہل جو ہے وہ سعودی عرب کے طرف سے کی گئی ہے سعودی عرب جو ایک ڈیلیگیشن ہے یہاں پہ آیا سننکاروں سے ملاقاتے ہوئیں یا افیشلز کے ساتھ ملاقاتے ہوئیں اگین مسئلہ وہی ہے کہ دیکھیں اس کا لبیل باب کیا ہے کہ دو سو ملین ڈالر کے جناب ایم ایوز ہو گئے آپ کے جو بزنس مین ہیں ان کی تیاری نہیں ہوتی انٹرنیشنل بزنس مین کو انگیج کرنے کی اپنے ساتھ یہ پوری تیاری کے ساتھ نہیں آتا ہے یہ سفرشیں کروا کے کارڈ جاری کرواتے ہیں کہ جناب ساڑھا بھی نہ پا دے ہو اور ان کی روایتی جو طریقہ کار ہے جی آئیں جی پیسہ لے ہیں اس طرح پیسہ نہیں پرپوزل دے کے بزنس انگیجمنٹ بنانا یہ ایک سائنس ہے جس کے اوپر ان کی مطلب ایک ایسا ہی ایف سی ہے وہاں پہ فوجی بیٹھے ہیں جن کی میں کبھی بزنس نہیں کیا ہوتا اور دوسری طرح یہ بزنس مین ہے ہمارے جو پروپر ہومورک نہیں کرتے اور تیسری طرح گورنمنٹ ہے وہ اب کون مطلب گورنمنٹ میں آپ بتائیں کون سا ایسا وزیر ہے اس وقت یہ بزنس کے حوالے سے بڑی مصدق ملک کو آپ نے آگے کیا ہوتا ہے اس کو خود ککھ پتا نہیں ہے وہ اپولوجیٹکلی یہی کہتا پائے گا جی دیکھیں آپ ہمیں موقع دیں ہم کر لیں گے ہمارے ذرا بزنس مین اس لیول کی یہ میں آپ کو کوٹ آن کوٹ آب بتا رہا ہوں مطلب یہ کسی اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کی اپنی تیاری ہونی بھی بڑی ضروری ہوتی ہے یہ ضروری مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کہا جایا ہے گراؤنڈ جی نسو اور تُسی اس وقت بیٹھ کے جناب مالش کر رہے ہو مالش پہلے کرنی پہن دیئے گی تو یہ ان کی جو صورتحال ہے نا ہمارے بزنس مینوں کے یہ پتھیکٹک ہے اس وقت جیسے مشرف صاحب کے دور میں پیسہ آ گیا نائن الیون کے بعد آپ ایک جنگ میں چلے گیا اس کا آپ کو نقصان بھی ہوا اس میں آپ کے بعد پیسہ بھی آیا مگر آپ سسٹینبل گروتھ نہیں حاصل کر سکے سسٹینبل گروتھ کے لیے آپ کو اس طرح کی انڈسٹری جو ہے اس کو بنانا اور چلانا اور اس کی سکل اور لیبر اس لیول کی چاہیے ہوتی ہے جو کہ ملاب کا مزدور باہر جا کہ وہی کام اچھے طریقے سے کر لیتا ہے مگر یہاں پہ اپنی انڈسٹری میں وہ کہتا ہے اس کا بیڑا گرک کرو کام ہی نہیں کرنا تو یہ سارا جو ہے نا جی اب سی جی ایس گئے وہاں پہ وفت لے کر اور بائی لیٹرل جو ڈیفنس انڈسٹریل فورم ہے اس کے اوپر ملقات ہوئی اور وزیر دفاع تھے سعودی عرب کے دوسری طرف سے ہائی لیول کی یہ بھی ملقات تھی سی جی ایس جو ہے وہ اویس دستگیر جو ہے وہ وفت کو لے کر گئے ہوئے تھے تو سب سے پہلے جو ہے پاکستان کو انگیج کرنے کی سعودی عرب کوشش کر رہا ہے پھر ڈیفنیٹلی اگلی سٹیج میں یوں ای کرے گا اور مشکر وستہ کے مالک کی ڈیپنڈنس پاکستان کے اوپر اس ایران اسرائیل جو کنفلکٹ ہے اس کے تناظر میں بڑی ہے اب جیسے جیسے ان کی پاکستان کے اندر انگریانس بڑے گی ایک ان کے پیچھے اور بھی ہے کہ یہ سارے امریکن بلاک کو ریپیزنٹ کرتے ہیں یا اس کے ساتھ اٹیچ پائے جاتے ہیں تو پاکستان کو دیکھنا ہوگا کہ ریشیا اور جو بالخصوص چین ہے اس کے ساتھ اپنے معاملات کو کیسے سیدھا رکھنا ہے یہ وہ چیلنج ہے پاکستان کے لیے کہ کہیں پہ بیلنس کریئٹ کرنا ہے فائدہ اٹھانا ہے مگر استعمال نہیں ہونا یہ مطلب فارچونیٹلی کہہ لیں آپ کہ اس طرح کا انٹرنیشنل محول پیدا ہو گیا کہ پہلے آپ کو پوچھ کوئی نہیں رہا تھا آپ irrelevant ہو چکے تھے انٹرنیشنلی ایکنومس کے اندر آپ irrelevant ہو گئے تھے آپ foreign affairs کے اندر irrelevant ہو گئے تھے آپ کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا تھا آپ کے مقابلے میں انڈیا بہت آگے نکل گیا ان کی ایکنومی گروہ کر گئی ان کے انٹرنیشنل ریلیشن گروہ کر گئے اتنی بڑی hits انہوں نے مارینگ کینیڈا کے اندر قتل کروایا وہاں پہ راہ نے جو ہے وہ سکھوں کو امریکہ کے اندر جا گئے اٹمروادی سی ایجے کو چیٹ کیا اور اس کے باوجود وہ سروائیو کر گئے کیونکہ ان کی ایکنومی جو ہے وہ سب کو attract کر رہی تھی اب آپ ہیں آپ کے پاس opportunity آئی ہے اور آپ کے اندر جو یہ رولہ چل رہا ہے اب سعودیز کا ابھی بھی جو آئے ہوئے ہیں کیا مسئلہ ہے تین ہی مسئلے انہوں نے پھر بیان کیا پہلے جو ہفتہ آیا تھا انہوں نے کہا جی پہلی security ہے ہمیں full proof security چاہیے جیسے چینیز کی مثال ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں انہوں نے یہی جو کراچی واقعہ اس میں اپنی ٹیم وہاں سے روانہ بھیج دیا یہاں پر جو آ چکی ہے جو investigation میں شریک ہو رہی ہے ساتھ پاکستانی الکاروں کے اور پھر انہوں نے ایک statement بھی جاری کی ہے وہ بھی آپ display کر دیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اسی طرح سعودیز جو ہے وہ سب سے پہلے security چاہتے ہیں second business security چاہتے ہیں وہ کہ جو business ہمارا یہاں پہ ہو یہ نو کال government بدل جائے یا کوئی political destabilization ہو تو پتہ چلے جی ہمارے ہی وہ projects جو ہے وہ roll ہو گئے یا جو agreements وہ roll ہو گئے تو وہ ورداشت نہیں تیسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اپنی جو اندر یہ political stability ہے وہ لے کر آئے اب یہ چیزیں اگر پاکستان successful ہی کر جاتا ہے پھر بھی کام نہیں چلتا پھر کام دیکھیں کام کیسے چلے گا یہ جو پندرہ سے تیس سال والا بچہ ہے نا جی جو کہ چوبیس گھنٹے موائل کے اوپر اس کے ہاتھ میں ہے اور لگا ہوا ہے جب دیکھیں کبھی انسٹا کے اوپر کبھی ٹویٹر کے اوپر کبھی ویٹس ایپ کے اوپر ایک چیز ادھر سے پکڑتا ہے ادھر شیئر کر دیتا ہے اب ان کو کسی کام پہ لگانا ہے نا جی جب تک یہ ایسا ہی بیٹھے رہیں گے نکم میں ہیں ماں باپ کے پلے سے کھاتے ہوئے تو یہ اسی طرح کی چیز یہ مفید شہری نہیں بن رہا ہے یہ آپ لکھ لیں آپ کا ایڈوکیشن سسٹم بیڑا دھرک کر رہا ہے آپ کی گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے ان کو انگیج کرنے کا آپ کی فوج کا بھی سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ ان یہ جو یہ جو بچے ہیں نا ان کو کیسے انگیج کرنا ہے ریاست نے ریاست مین کے پاکستان کے ساتھ ان کی جو وفاداری یا عبول وطنی کا جذبہ ہے نا اس کو کیسے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان میں نہیں ہے یعنی کہ اس کو ریاست کے مقاست کے مطابق جو ہے وہ ڈھالنا ہوتا ہے وہ چالیں جب آپ اس کے لیے پھر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو allow کریں نا جی allow نہیں کریں بلکہ اس کو آپ کہیں کہ آپ یہ کریں نافذ کریں دیکھیں یہ تو فوج نہیں کر سکتی نا حکومت کر سکتی ہے آپ مارشلہ لگا گے یا ان کے اوپر کوئی کرفیو لگا گے تو آپ ان کو سیدھا نہیں کر سکتے ان کو انگیجمنٹ میں لے کے جانا ہے انفارچنیٹلی پیرنٹس کو بھی اویرنس نہیں ہے کہ بچہ پڑھ رہا ہے چلیں پڑھ رہا ہے پوری دنیا میں پڑھ بھی رہتے ہیں ساتھ کو کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو بلخصوص پرائیویٹ یونیورسٹریز کو آن بورڈ کرنے کی ضرورت ہے آپ نے یونیورسٹریز کے جو اوپر بٹھائے ہوئے ہیں لوگ وہ ان کو وہ ہے ہی نہیں خود ہی نہیں پتا تو یہ جب انگیج ہو جائے گا کسی پوزیٹیو ہیلڈی سرگرمی کے اندر تو یہ جو نیگٹیوٹی ہے نا خام خواہ کے انتشار پھلانا غلط خبر کو اٹھا آگے آگے شیئر کر دینا یہ جنرلیسٹوں سے زیادہ کام یہ خراب کر رہے ہیں اور جنرلیسٹ بھی کام نہیں ہے مگر ان میں بھی کچھ ہیں یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں مگر یہ اس سے ایک ڈگر کے اوپر چلے گئے ہیں جہاں سے ان کو ہیلڈی کیئر کرنے کی ملکہ ان کا علاج کر کے ان کو ہیلڈی ایکٹیویٹی کی طرف لانے کی ضرورت ہے تو پھر جاگے یہ پیسے آئیں گے ڈرین آؤٹ نہیں ہوں گے جب آپ کے پاس ایک مفید جو سٹیز ہیں وہ موجود ہوگا اور اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانے والا موجود ہوگا بہت شکریہ بھٹی سب آپ نے آؤڈینس کو اپ ڈیٹ کیا نازلی نے تھی آج کی اپ ڈیٹڈ وڈیو جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے یہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس وڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈ بیک نیچے کمنٹس میں دیں